موسیقی میرے اللہ یہ عرض ہے میری کاش پورا میرے دل کا عرمان ہو میرے اللہ یہ عرض ہے میری کاش پورا میرے دل کا عرمان ہو آدمی آدمی سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو موسیقی موسیقی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو قابل قدر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایک چھوٹی سی نظم یاد آئی ہے ملاحظہ فرمائیں پڑی ہے ہندو کی تاریخ بارہا ہم نے جنم لیا ہے اسی سرزمین پہ گوتم نے اسی زمین پہ پیدا ہوئی ہے سیتا بھی اسی زمین پہ پڑھتے ہیں لوگ گیتا بھی اسی زمین پہ کانہ نے جنم پایا ہے اسی زمین پہ رادہ نے گیت گایا ہے اسی زمین پہ ولیوں کی پاک بستی ہے ہمارا دیس ہی ہر دیس سے نلالا ہے ہمارے دیس میں کشمیر ہے ہمالا ہے ہم اپنے دیس کی یہ شان نہ جانے دیں گے جان دے دیں گے مگر آن نہ جانے دیں گے جان دے دیں گے مگر آن نہ جانے دیں گے اسی لئے تو میرا کہنا ہے قابلے کا دیر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو قابلے قدر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو پیش آؤ ہاں آؤ پیش آؤ او آؤ پیش آؤ شرافت سے اخلاق سے پیش آؤ شرافت سے اخلاق سے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو موسیقی موسیقی تُا ہی مسجد میں ہے تُو ہی مندل میں ہے تُو ہی کعبے میں ہے تُو ہی تاشی میں ہے سامین نظرات اس سال پلواما میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ان کے بارے میں میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں تمام ہندو مسلمان بھائی اس نظم کو سنیں کہنا ہے مجھے ناز ہے ان جوانوں بے یاروں محافظ ہیں جو اپنے ہندوستان کے جو جان دے کے کرتے ہیں سب کی حفاظت یہ سب بیر سینانی ہیں دھرتی ماں کے مجھے ناز ہے ان شہیدوں پے یاروں جنہوں نے وطن کے لیے خوب بہایا ہمارے اس آزاد بھارت کی خاطر لہوگا تلک اپنے ماتھیں لگایا مجھے ناز ہے ایسی ماں پے یاروں جنہوں نے گلا اپنی ممتہ کا گھوٹا نہ تھے ان کی آنکھوں میں اس دمبی آنسو کفن جب ترنگے کا بیٹے نے اوڑا مجھے ناز ہے ایسی پہنوں پے یاروں کہ سیما پے جاتے ہیں جب ان کے بھائی تو دیکھر کے راکھی کی سوگند ان کو لگا کر تلک کرتی ہیں جو ودائی مجھے ناز ہے ایسی بی بی پے یاروں جو دیکھر کے بندوک اپنے پتی کو دعا کرتی ہے اپنے پرماتماں سے کہ لڑتے ہوئے پہنچے یہ ویرگتی کو مجھے ناز ہے ایسے بچوں پے یاروں جو کہتے ہیں ممی نہ تم بھول جانا تمہیں میرے پاپا کے پرانوں کی سوگند مجھے بھی وطن کا سفاہی بنانا مجھے بھی وطن کا سفاہی بنانا جوہر کانپری کہتے ہیں سماعت فرمائیے ان کے یہ چار مصرے کہ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے کہنا ہے تو ہی مسجد میں ہے تو ہی مندر میں ہے تو ہی مسجد میں ہے تو ہی مندر میں欸 تو ہی کابے میں ہے تُو ہی کاشی میں ہے تیرا جلوہ ہاں جلوہ تیرا جلوہ میرے مولا تیرا جلوہ تو سب کو نظر آئے گا تیرا جلوہ تو سب کو نظر آئے گا شرط یہ ہے عقیدہ ہو ایمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو میرے مولا یہ کابشی کی ہے آرزو یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے چار مصرے یاد آئے سماک کیجے گا کہ اچھی ہے یہ پریم کی گنگا بہنے دو اے میرے دیشواسی ہو آپس میں میل جول بھائی چارہ بنا کر رکھئے اس ستنترتا دیواس پر ہم یہ سنکلپ لیں کہ اچھی ہے یہ پریم کی گنگا بہنے دو کیوں کرتے ہو دیش میں دنگا رہنے دو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت باٹو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت باٹو گھر کی چھت پر صرف تیرنگا رہنے دو لیکن جوہر کانکوری کہتے ہیں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں کیونکہ اے دیش کے دشمن تجھے دھسنے نہیں دیں گے اے دیش کے دشمن تجھے دھسنے نہیں دیں گے بھارت کی سیما میں تجھے گھسنے نہیں دیں گے سینے پہ تیرے گاڑیں گے ہم توڑ کے جھنڈا بھارت کا تیرنگا کبھی چھکنے نہیں دیں گے بھارت کا تیرنگا کبھی چھکنے نہیں دیں گے کہنا ہے میرے مولا یہ کابش کی ہے آرزو یوں فراطور گنگا کا سنگم رہے یوں فراطور گنگا کا سنگم رہے میرے مولا یہ کابش کی ہے آرزو یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی ہاتھ میں تیری گیتا رہے ایک ہی ہی ایک ہی تیرا قرآن ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو آدمی آدمی سے محبت کرے چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو